بات رہیے انشاءاللہ دھیان دیجئے گا ہمارے بڑھوں سے تین غلطی ہوتی ہے ہمارے بڑھوں سے دنیا الگ برباد ہوتی ہے دین الگ برباد ہوتا ہے دھیان دیجئے گا آج آپ اس کو سن لیجئے انشاءاللہ دین بھی آباد ہو جائے گا دنیا بھی آباد ہو جائے ہماری بڑھوں کی پہلی غلطی بال بچے کی محبت میں یہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے بال بچے کی محبت میں حرام کو حرام نہیں سمجھا اس کی تو دنیا بن گئی اپنی آخرت برباد ہو گئی حساب اکیلے دینا پڑ رہا ہے بی بی بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے بیٹا بھی ساتھ نہیں دے رہا خالی ہاتھ جہنم میں جانا پڑا دوسرے کی دنیا بنے یہ اپنی آخرت برباد کرتا خدا کے واسے غلطی مت کیجئے گا یہی دنیا نہیں ہے اس کے بعد حساب کا بھی سامنا ہے دوسری دنیا بھی ہے بال بچے کی محبت میں حرام کو حرام سمجھنا ہے حلال کو حلال سمجھنا ہے یہی بیلنس ہے یہی ترقی دوسری غلطی ہمارے بڑھوں سے کیا ہوتی ہے یہ تو اپنا دھن ہے بیٹا ہے یہ بیٹی ہے پرایا دھن ہے اس سے خاندان کا نام چلے گا بڑھاپے کا سہارا ہوگا یہ تو پرایا دھن ہے دوسرے خاندان میں چلے جائے گا اس کا خاندان ہمارے خاندان سے نہیں یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں انصاف سے پوچھئے آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اپنا دھن ہے وہ پرایا دھن ہے بیٹی بھی آپ ہی کی ہے بیٹا بھی آپ کا ہے یہ شیطانی ہے یہ شیطانی خیال ہے بیٹی بھی آپ کی بیٹا بھی آپ کا آپ نے کیسے کہ دیا وہ اپنا دھن ہے یہ پرایا دھن ہے اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ خاندان کا نام بیٹا سے چلے گا ہمارے نبی کا خاندان کس سے چلا ہے بیٹی سے چلا ہے شیطانی خیال ہے اس کو دل سے نکالی اور آپ کہتے ہیں ارے بھائی ان لوگوں کو بڑا ہونا ہی نہیں ہے دھیان دیجئے گا اور آپ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بیٹا ہوگا آج دس بڑھوں کو آپ دیکھئے روتے ہوئے بیٹی کے گھر جا کر کے پناہ لیے ہوئے اور بیٹی کیا کرتی ہے گرمی کا زمانہ لائٹ چلی جاتی پنکہ جھیل لائی ہے اور پیار محبت سے باپ کو کھلا رہی ہے بیٹے کے یہاں پناہ نہیں ملی بیٹی کے یہاں پناہ ملی ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے آپ بیٹے کو مالا مال کر رہے ہیں بیٹے پر کرم کر رہے ہیں اب بیٹی پر ستم کر رہے ہیں اس کو کنگال کر رہے ہیں یاد رکھی حدیث ہے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو محروم کیا اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے تیسری غلطی جو ہمارے بوڑھے کی طرف سے ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک بچہ چھوٹا ہے اپنا بیٹا ہے جب بچہ جوان ہو گیا تو بچے کو بیچ لیا آپ کہیں گے ہم کہاں بیستے ہیں نہیں بیستے ہیں میں بتاتا ہوں کہاں بیستے ہیں شادی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کو گاڑی نہیں چاہیے بلیٹھی دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا ہم کو بھینس نہیں چاہیے بچے والی بھینس دے دیجئے گا کیا فرق پڑے گا آپ کی بیٹی دودھ پیے گی ہم کو پلنگ نہیں چاہیے اس ٹیل کا پلنگ دے دیجئے گا کیا فرق پڑے گا آپ کی بیٹی آرام کرے گا میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پلگ ملا کس کو ملا بیٹی دماد کو یہ جو گاڑی ملی کس کو ملی بیٹی دماد کو یہ جو بھینس ملی کس کو ملی بیٹی دماد کو اس بانر باگ کو کیا ملا نانا کی ہنڈی یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا اپنے آخرت بر بات کر رہا اب میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں اس کا نقصان بتا رہا ہوں دیکھئے کہ تبڑا نقصان ہے یہ یہ بچہ جوان آپ کا ہوا آپ بڑھے ہو گئے یہ بڑھا پیک آپ کا سہارا تھا آپ نے اسی کو بیچ لیا اب وہ ساسسور پر مہربان ہے اس کو قبلہ اور کعبہ بتا رہا ہے سالی پر مہربان ہے اس کو دودھ کی چھالی بتا رہا ہے سالہ پر مہربان ہے اس کو ساری خدای بتا رہا ہے اور ماں باپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے وہ غلطی کس کی ہے آپ کی غلطی ہے آپ نے اپنے پیر پر کلھاڑی ماری ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہو جب بیٹا کی شادی ہو اب خاموش ہو جائیے تم جانو تمہارا کام جانے تمہاری دنیا بنانے کے چکرم اپنی آخرت برباد نہیں کرے گے دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے اجالا نہ چلا جائے دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے اجالا نہ چلا جائے دو بوڑھے چراغوں کا دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر یہ دھوپ چلی جائے تو سایا نہ چلا جائے سایا نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے بیٹا نہ چلا جائے جلسہ ختم ہو گیا صرف آپ وعدہ دے دیجئے تین کام پر کھڑے ہو جائیے تین کام چھوڑ دیجئے آپ کے گھر کبھی آفت نہیں ہوگی کسی سے تعویز لینے کی ضرورت نہیں کسی کے پانی پر دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے تین کام پر کھڑے ہو جائیے ہاتھ رہیے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے رسول کے اطاعت کریں گے مخلوقی خدمت کریں گے تین پار کم کھڑے ہو جائیے تین کام چھوڑ دیجئے کبھی آپ کے گھر آفت نہیں آئے گی آفت آتی ہے تین کام کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے گزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیک کے گھر میں پلے کالیج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شے کی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم بڑی شکریہ بڑی شکریہ